السلام علیکم ناظرین نائنٹی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو جو اسٹم بہت مقبول ترین ڈراما بن چکا ہے جس کے رائٹر ہیں میر خلیل اور ایمان اور ڈریکٹر ہیں ندیم بیگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ڈریکٹر ندیم بیگ اور میر خلیل اور ایمان کے درمیان لڑائی کیوں ہوئی اس سے پہلے آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نائنٹی نیوز کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے نظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈراما دن بے دن مقبول ترین ڈراما ہوتا جا رہا ہے اس میں جو چار مرکزی کردار ہیں جس میں ہمائیوں سے آئیزہ خان شیز جو بچے کا کردار ادا کر رہا ہے اور یہ مرکزی کردار ادا کر رہا ہے میر خلیل اور امان اور ڈریکٹر ندیم بے کے درمیان ان کے درمیان لڑائی کیا سبسکرائب نہیں یہ بات کا احزار خیال اس بات کا احزار ڈریکٹر ندیم نے ایک نیچی چینل پر انٹرویو میں کرتے ہوئے کہا کہ میر خلیل اور احمان جو چیز لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنی اس کی تشریح خود ہی کرتے ہیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کبھی بھی کسی شاعر نے اپنی شاعری کی تشریح خود نہیں کی بلکہ یہ آٹسٹ کو احزار کرنا دے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں آپ کے الفاظ کو وہ کس کا احزار کرنا چاہتے ہیں موسیقی